بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے رب بلند والا اور جو میرا بہن بھائی حصول مقصد کے لئے خالی مٹی کے پیالے میں سات مرتبہ یا مقیدو پڑھ کر دم کرے گا تو انشاءاللہ جیسے ہی اس کے اندر پانی بھائے گا تو وہ پانی آپ نے پی لینا ہے جیسے ہی پانی بھر کے آپ پییں گے آپ کے دل روشن منہور ہو جائے گا اور آپ جو بھی جس کام میں بھی ہارڈ ڈالیں گے انشاءاللہ کامیابی اور کام رانی آپ کا مقدر بن جائے گی اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کام رانی عطا فرمائے یہ عمل لازمن کیجئے گا پانی مٹی کا پیالہ لے لیجئے گا شیشے کا گلاس دوسرا گلاس کوئی ایسا چیز نہ لیے گا مٹی کا پیالہ جس کو خالص آپ خورا بھی کہا جاتا ہے مٹی کا پیالہ آپ لیں گے اس میں پانی بھریں گے اسی کے ساتھ جو میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے ایک ٹریلے لینی ہے چھوٹی سی ہو جیسے ایک بول لینے آپ سٹیل کا ہو سلور یا سٹیل کا ہو لوہے کا نہ ہو سلور یا سٹیل کا بول لینے جیگا اپنے پانچے پڑھائی کریں وہ اپنے پاس رکھ لیجئے گا پڑھائی کرتے کرتے آپ اس کے اندر پھوک بھی ماتے رہیے گا اور صرف اور صرف آپ نے گیارہ ہزار مرتبہ یا مقیدوں کے تصویح پڑھنے ہیں تحجد کے ٹائم اور اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشیف اور دو نفل آپ نے پڑھنے ہیں جو توبہ کے ہیں وہ نفل پڑھیں گے پرہید سلالی جمالی کے ذہہ ہزار قائم کر کے آپ پڑھیں گے تاکہ کوئی بھی آپ کو زیرو یا روحانی مخلوق تنگ نہ کرے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے اور پانی اپنے پاس پڑھ رکھ لینا ہے پانی پر پڑھ کر جب بھی جیسے آپ پڑھ لیں گے تصویح تو پھوک مار کے پانی سائٹ پہ کر دیگا دیکھئے گا کہ تین دن یا سات دن کے اندر اس پانی میں حرکت شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے جیسے پانی اوپلنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے آہستہ اس سے پہلے پانی میں حرکت ہوگی پھر پانی میں وہ بال سانہ لگے گا اور پھر دیکھیں گے اپری اس پانی کے فوارے کے اوپر فورا ڈائپ بن جائے گا اور وہ صرف آپ ہی کو نظر آئے گا جس وقت کسی اور نے آپ کو دیکھا نہیں آپ کا عمل ٹوٹا نہیں ٹھیک ہے اگر آپ کی عمل کو کسی عمل عملیات کی دنیا میں سب سے تہنی جو شرط اور قسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے رازداری اگر آپ نے رازداری نہ کی اور کسی نے دیکھ لیا فوراں آپ کا سارا عمل سے تیناس ہو جائے گا اور کبھی بھی اس عمل کا فیض آپ کو لگت نہیں دیں گے عمل میں رازداری لازم ہے تو وہ پری پانی کے پر آکے سامنے آئے گی جو المقیدو کی تسبیح کرتی ہے وہ پانی کے پر آکے سامنے آکر ظاہر ہوگی اور آپ نے کیا کرنا ہے 11000 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے المقیدو المقیدو یا مقیدو یا مقیدو ٹھیک ہے یہ دونوں نفذ آپ پڑھنے ہیں تو دونوں میں سے کوئی اپی آپ پڑھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ میرے جو بھی جب بھی پریحاضر ہو غلط باعت کرنے کی کوئی بھی حرکت نہ اسے کیجئے گا اور جو سرہ آپ جب بریحاضر ہو سے شرائط تو آپ بلتے کر لیجئے گا آپ نے کیوں بلایا یہ مقصد بیان کر دیجئے گا اور اس کو کہنا کہ نشانی کی طور پر اپنی کوئی چیزیں دیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی فون دے دیں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اوٹ چیزیں دیں تو وہ آپ اپنے پاس رکھ لیجئے گا اور اس سے تمام شرائطیں کر لیجئے گا بلانے کا طریقہ بھی اس پر اسے آپ کو ڈھوٹ لیجئے گا کہ آپ کو کیسے بلائے لیں اسے کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا میری چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور برائے مہربانی جو میرے چینل کو فیلانے میں میری مدد کیجئے گا آپ نے وعدہ کیا ہے کم از کم میرے علم کو دس لوگوں دکھار کوئی پنچائے گا تو انشاءاللہ اللہ فاکس کا عجر عظیم قیامت کے روز آپ کو اتا فرمائیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دعا کرتی ہوں کہ اللہ بھاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائیں عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمن سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے پوسٹ کر دی گئی ہے وہ لازمن آپ دیکھ لیجئے گا جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو توبہ کے نفل پڑیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ چار سے پانچرا ضرور جرائع کریں خاص کر نوچندی جمعیرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچندی جمعیرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلائے کریں یہ بہت بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گر میں چراغہ ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو موقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلائے کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب سداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمین یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حسار قائم کرنا ہے حسار آپ کو میں نے بتایا ہے درود دنزینہ کا حسار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درود دنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چاروں کل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے خوک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے چھوڑی لی ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کا ساتھ آپ حسار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمین ہے رسار کے مجمعہ بیٹھ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال لکھیں گے وضو اور حسل کر کے بیٹھیں گے کپروں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے اور اگر بطیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازم ان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شورو گل نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمعالی پرہیز کرنا ہے ترک کے حوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ ستے ہیں ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جو میرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ ستے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پوکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ ہسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے ہسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی گاڑی ہے یا چھوڑی بارا کی ہسار کرنا ہے ٹھیک ہے اور ہسار بڑا ہونا چاہیے ہسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو ہسار سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط تیع کریں گے وہ سوہ سمجھ کے تیع کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلیں سوہ سمجھ کے شرائط تیع کریں اگر وقتی دور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے آپ کی شرائط تیع کریں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفعی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں یا جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پریہ تیع عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پریہ آتی ہے ٹھیک ہے نا ظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کی دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پریہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس جیسے خوال دار اس کی خوبصورت پر نہ جا کریں اس کے بھی صورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ صورت سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی صورت سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ غیرہ اس سے لے لی جئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم ان کو دے دیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ افتیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے سمجھ میں در آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط قام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط قام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز میں بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزاد اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں ان سے تو بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی دیکھتے رہے ہیں عمل میں در فوف ہر عمل میں در فوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو در فوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں کا خاص خیال رکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی ردو قدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حقدہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص خیال رکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے رکھیں گے